ممبئی اینڈنزی اخلاف سندازیس ہیدر آباد کے ٹیم کو بھلی ہار ملتی نظر آئی لیکن ہینڈی کلاسن کی ایک بہترین پاری نے سبی کا دل جیت لیا ممبئی کی ٹیم نے ایک سو بانوے رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنائے چیز کرنے اتری ہیدر آباد کی ٹیم کی شروعاتی وکٹ بہت جلدی گرتی نظر آئی تھی لگہ دار وکٹ گریہی رہی تھی کیونکہ دیکھنے تو ملا کہ جب ہینڈی کلاسن بلے باجی کرنے آئے تھے تو کہیں نہ کہیں ابھی شیخ سرما، ایڈن مارکرم، داؤلت ریپارٹی، ہیری بروک جا چکے تھے بہتر رن پر چار وکٹ ہو چکے تھے اس کے بعد آتا ہے ہینڈی کلاسن کی بلے سے رنوں کا توفان محض سولہ گین میں چھتیس رن کی پاری چار چوکے دو چھکیوں کی بدلت کھیلتا ہے دو سو پچیس کیس بیچ ان کا سٹریک ریٹ رہتا ہے آئی پیل کے میگا آکشن میں پانچ کروڑ پچیس لاکھ کے قیمت پر ہینڈی کلاسن کو خریدا گیا تھا اور جس طریقے سے دلی کیاپیٹلز کولکتہ نیٹ ریٹر کی ٹیم انہیں چھاہتی تھی اپنی ٹیم میں لیکن ہیدر آباد نے بڑی بولی لگائی پانچ کروڑ پچیس لاکھ کی اور شاید بلے سے ابھی تک تو بہت بہترین کمال دکھایا ہے ساؤت افریقائی بلے باج نے سامنے ممبائی نے اس کی طرف سے اوبر اسیس کھلاڑ ہی کیمران گرین نے چالیس گن میں چونسٹ رن دو چھکے چھوکو کی بدولت رویت نے بھی اٹھارہ گن میں اٹھائیس بنایا تھا شانکشن نے بھی اکتیس گن میں آٹیس تو تلک ورما نے بہت بہترین پاری سترہ گن میں سیتیس کی کھیلی تھی چار چھکے دو چھوکو کی بدولت لیکن ہینڈی کلاسن کا دیکھا جائے تو اس مقابلے میں سب سے بہترین سٹرائک ریٹ نکل کر سامنے آیا تیس رن سے پلس کی پاری کھیلنے میں بھلے ارجن تندلکر نے آخری کے اور بیس رن ڈیفینڈ کر کے مقابلے میں جیت دلائے لیکن ہینڈی کلاسن کی بھلے باجی کی تاریب بھی ہر طرف ہو رہی ہے ابھی تک دیکھا جائے ہینڈی کلاسن کا آئی پیل کریئر جس طریقے سے رہا دس میچ کے آٹ پاریوں میں ایک سو اٹھارہ رن ہی بنائی ہیں لیکن انیس کا ایوریج رہا اور سٹرائک ریٹ ایک سو انانچاس کا گیارہ چوکے چار چھکے آپ کو بتائیں پیوز چاولہ سامنے تھے پیوز چاولہ لے کر آئے تھے قریب کریب یہاں پر چودوہ آور میچ کا اور جس انداز سے اس آور میں بھلے باجی کری پوری طریقے سے دھاگے کھول کر رکھ دے پیوز چاولہ کے سب سے بہترین گیند باز ہیں سیزن مومبا انڈینس کے لئے پیوز چاولہ لیکن جس طریقے سے کلاسن نے ان کو دھویا شاید کلاسن کی بھلے باجی کو نہیں بھولیں گے پہلی گیند پر مہینگ اگروال نے سنگل لے دیا تھا اس کے بعد دوسری گیند پر چوکا تیسری گیند پر چھکا چوتھی گیند پر چھکا پانچوی گیند پر چھکا اور پھر چھٹی گیند پر کلاسن آؤٹوے پیوز چاولہ کے ہی دوارا کیش پکڑی تھی باؤنڈری پر ٹیم ڈیویڈ نے وہ بھی چھکا جاتا لیکن ٹیم ڈیویڈ لمبے قد کاٹی ایک کھلاڑی ہیں تو کیش پکڑتے نظر آئے تو جس طریقے سے یہ پاری رہی ہینڈی کلاسن کی ہینڈی کلاسن برسل پیوز چاولہ تو انت میں پیوز چاولہ نے وکٹ لے لیا مقابلے میں اگر ایک دو اوور اور کھیل جاتے ہینڈی کلاسن تو پکا یہ چیز بہت آسان ہو جاتا لیکن ہیدر آباد کے ٹیم ہارتی نظر آئے مقابلہ اور دو قیمتی انک بھی گواتی نظر آئے دیکھتے ہیں ہینڈی کلاسن کے بلے سے اگر ایسی توفان ہی جاری رہی تو جیسے سوٹو فریقائی کے طرف سے ہم نے دیکھا ہے یا فیب ڈو پلیسز ای بی جی ویلیرز کوینٹن ڈی کوک جیسے شاندر کھلاڑے گا اسی الائٹ لسٹ من کا نام شامل ہو پائے گا یا نہیں بن رہے شاندر کے ساتھ ایسی اور تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت دھنیواد